السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مراغبادی آپ کی خدمت میں اس موسوق کے ساتھ کے سرکے کے فائدے آئیے پوری بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ نبی ہی لمی ہی والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات تاریخ کے ہر دور میں اسے غزہ اور دواء کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے بقرات نے متعدد بیماریوں کے علاج میں سرکے کا استعمال کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ کتنا اچھا سالن ہے حضرت امی حانی رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانی کے لیے کچھ ہے میں نے کہا نہیں البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے حضور نے فرمایا کہ اسے لے آؤ وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو حوالہ ترمزی شریف حکیموں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کلونجی کو طوے پر جلا کر سرکے میں ملا کر لیپ کرنے سے گنجہ پن ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا طریقہ بکری کے کھر اور بھینس کے سینگھ کو جلا کر اور اس میں سرکہ ملا کر سر پر بار بار لگانے سے گرتے ہوئے بال رک جائیں گے اور گرے ہوئے بال واپس آ جائیں گے اسی مقصد کے لیے ادرک کا پانی اور سرکہ ملا کر لگانا بھی مفید ہے جس سے بال جھڑنا رک جائیں گے بال اگانے کے لیے کاغت جلا کر اس کی راکھ سرکے میں ملا کر لگانے کے بارے میں بھی حکمان لکھا ہے کہ اس سے جھڑے ہوئے بال واپس آ جائیں گے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ سرکہ عقل کو تیز کرتا ہے اور اس سے مسانی کی پتری گل جاتی ہے حضرات یہ تھی سرکے کے بارے میں ایک چھوٹی سی جانکاری جو میں نے آپ تک پہنچائی السلام علیکم و رحمت اللہ